محضر ناظرین ایڈ آو فوٹو شاپ کی نئی لرننگ میں خوش حمدید چلیں جے ہم نیا ٹول اپنا سیکھتے ہیں ٹول اوپن کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی تصویر تو اوپن کرنی پڑے گی جس پر ہم ٹول کو اپلائی کر سکے تو دیکھئے ہم نے جو آج ٹول ہے وہ ہوگا یہاں پر میں پی دباؤں گا تو وہ ٹول ایکٹیویٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی پتہ یہاں سے کون سا ٹول ایکٹیویٹ ہے یہ پین ٹول ایکٹیویٹ ہو گیا اب یہ پین ٹول دیکھئے آپ یہاں پر پین بنا ہوا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹا سا اس کے ساتھ سٹار بھی بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے تو چلیے میں کلک کرتا ہوں دیکھئے اب میں نے کلک کیا تو اب وہ اس کے ساتھ سٹار تھا ختم ہو گیا سٹار کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی سیلیکشن شروع ہونے لگی ہے اب سیلیکشن شروع ہو گئی اب اس کے جب میں آگے جاؤں گا تو اس کے پوائنٹ ہی نئے بنائے گا جہاں پر میں کلک کرتا ہوں وہاں پر یہ ایک نئی پوائنٹ بنا دیتا ہے یہ لیے جناب یہاں پر جیسے جیسے میں آگے کلک کرتا جا رہا ہوں نئی پوائنٹ بنتا جا رہا ہے یہاں پر اور اچھے اب پین ہے لیکن جو ہی میں یہاں پر آتا ہوں تو گول دائرہ ساتھ آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیلیکشن جو ہے اب یہاں پر کلک کرو گئی انڈ ہو جائے گی جو ہی میں نے یہاں پر کلک کیا تو سارے کی ساری ڈوٹ سے یہ ظاہر ہو گئے ہیں سکرین کے اوپر اور اب یہاں پر پھر ساتھ سٹار آ گیا اس کا مطلب یہ کہ اب جو میں پوائنٹ یہاں پر بناؤں گا کہیں پر وہ نئی سیلیکشن ہو گئی یا میں یہاں پر کہیں پر بھی کلک نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے کلک کر دیا تو اس سیلیکشن کے علاوہ بھی ایک اور سیلیکشن نہیں بان جائے گی اب جناب اس ٹول کو آپ یہاں پر لائیے دیکھیں اب جو ہی اس کی اسی پوائنٹ کو پر لے کر جاتے ہو اس کو تو یہ مائنس میں بدل جاتا ہے مائنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوائنٹ یہاں سے اگر میں کلک کر دوں گا تو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی میں کرتا ہوں ٹرائی یہاں پر مائنس کا نشان ساتھ آ رہا ہے اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو کیا آتا ہے یہ لے جی وہ پوائنٹ ختم ہو گیا مائنس ہو گیا آپ یہاں سے یہاں تک ڈریکٹ سیلیکشن اس نے بنا دی ہے لیکن اگر آپ ویسے اسے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر لے کر جائیے پوائنٹ پر نہیں بلکہ ویسے اس کرب کے پاس لے کر جائیے تو دیکھئے یہ جمع میں بدل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر انکر پوائنٹ جو ہے وہ نیا انسٹ کیا جائے گا فرض کر لیجئے کہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو دیکھئے ایک نیا پوائنٹ یہاں پر بن گیا اب یہاں پر میں کلک کرتا ہوں دوبارہ پوزٹیو کا نشان آ رہا ہے تو یہ لیجئے یہ ہمارا نیا پوزٹیو کا نشان کی مدد سے ہم نے جب کلک کیا تو یہ ہمارا آ گیا اچھا اب اگر آپ اس کے تھوڑا سا پاس جائیے تو اس پوائنٹ کو جب اگر میں نے یہاں پر غلطی سے بھی کلک کر دیو تو پوائنٹ دوبارہ مائنس ہو جائے گا یہ پھر ہو گیا اب پھر پاس جا کر میں پولاس کا نشانہ انٹر کرتا ہوں تو اب یہاں پر ایک انکر پوائنٹ آ گیا تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی پوائنٹ کو پہلے سے بنے ہوئے کو پر لے کر جائیں گے تو اب وہ مائنس میں تبدیل ہوگا اس کا مطلب ہے کہ کلک کرتا ہی وہ پوائنٹ گلیٹ اور اب ویسے کرب کے پاس لے کر جاتے ہو تو یہاں پر پوزٹیو کا ساتھ نشان آ گا اس کا مطلب ہے کہ اب یوں ہی آپ پر کلک کرو گے کہ نیا انکر پوائنٹ یہاں پر سیٹ کر دیا جائے گا اچھا اب آپ یہاں پر ناظرین اگر کنٹرول دبا دے تو یہ دیکھئے یہ ایک ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کے اندر بدل جاتا ہے یہ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول تار اصل یہاں بھی موجود ہے لیکن ہم نے یہاں پر پوائنٹ ٹول میں ہم رہتے ہوئے ہم نے یہاں پر کنٹرول دبایا ہویا ہے تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اس لائن کو پر ساری کے سارے لائنیں میرے سامنے ہائی لائٹ ہوگی اب یہاں سے اس پوائنٹ کو اٹھا کر میں یہاں پر مرضی رکھ دوں اچھا آپ کو یہ اس کے ساتھ جہاں نظر آ رہی ہیں کچھ دو ایکسٹرا ان کو یہ چیز ہے کنورٹ پوائنٹ ٹول یہ ہے محترم ناظرین کنورٹ پوائنٹ ٹول اچھا جی یہاں پر اگر آپ آئیے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر تو سیلیکشن اچھی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر سیلیکشن ٹھیک نہیں ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں نہ ماؤس کوئی بٹن نہیں دبانا ورنہ یہ ڈلیٹ ہو جائے گا پوائنٹ یہاں پر آپ نے پہلے کنٹرول دبالینا جب ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول میں بدل جائے تو پھر یہاں پر آپ نے اس کو اوپر کر دینا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ سیلیکشن میں چہتوں کے ادھر ہو جائے اب اس کے دو طریقے کار ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر ایک انکر پوائنٹ ایڈ کر دیجئے جو ہی آپ کلک کریں انکر پوائنٹ آ جائے گا پھر آپ کنٹرول دبالی جیے ایک آدھ سے دوسرے ہاں سے اس پوائنٹ کو اوپر اٹھا کر یہاں پر رکھ لیجئے دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس پوائنٹ بھی اوپر رہتے ہو جیسے یہ آپ کو اس کے نظر آ رہے ہیں کنورٹ پوائنٹ ٹول اگر یہاں پر میں آتا ہوں تو ابھی دیکھیں مائنس میں ہے اس کا مطلب جوں ہی کلک کریں گا پوائنٹ لیڈر جگہ اب آلٹ دبانے پہلے کنٹرول دبایا تھا نا یہ تھی دارائٹ سیلیکشن ٹول میں بدل گیا تھا اب میں آلٹ دباتا ہوں آلٹ دباتے ہی یہ کنورٹ پوائنٹ ٹول میں یہ بدل گیا ہے کنورٹ پوائنٹ ٹول کا نشان اپنے یہاں پر دیکھا ہوگا یہ کنورٹ ٹول کا یہ سار پین ٹول ہے جیسے دیسے تھا اب یہ ایڈ انکر ٹول ہے منس سے گلیٹ انکر ٹول ہے اور یہ کنورٹ پوائنٹ ٹول ہے تینوں ہی بھارے 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 ایکٹو ہو رہے تھے جب ہی میں کنٹرول رالٹ دبارہ تھا آپ نے دیکھا ہوا ہو گئے یہ پلس کا نشان منس کا اور یہ پھر کنورٹ پوائنٹ ٹول ٹھیک ہے جی اب یہاں پر میں دبا دیا میں نے کنٹرول اب یہاں پر یہ ساری سیلیکٹ ہے تو میں یہاں پر آلٹ دباتا ہوں تو یہ کنورٹ پوائنٹ ٹول میں بدل گیا اب یہاں پر کلک کرنے کا مطلب ایک سائیڈ کو لکھ کر جائیے دیکھیں جنب کتنا بڑا اس کے ساتھ ہو جو تھا کنورٹ پوائنٹ ٹول ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر بھی کنورٹ پوائنٹ ٹول جو ہے وہ میں یہاں پر میں ایک انکر پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں اور پھر میں اس کو کنٹرول دبانے کے بعد نیچے کر دیتا ہوں اگر آپ نے اب کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر کلک تو کر لیتے ہیں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹول ہے اب اس سے جان چھڑانے ان کی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے آپ یوں کرتے رہتے ہیں کبھی یوں کرتے رہتے ہیں وہ ان سے جان اس کی چھوڑتی نہیں ہے ان سے تو ان کا میں بتا دوں کہ کیا حل ہے آپ دبائیں گے آلٹ اور پھر اس پوائنٹ کو پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے جی دیکھئے ختم ہو گیا اب یہ جو پوائنٹ ہے پہلے میں دباتا ہوں کنٹرول اس پر کلک کرتا ہوں کلک ہو گیا اب میں آلٹ دباتا ہوں اور جو ہی یہ کرورٹ پوائنٹ ٹول میں چینج ہوگا اس کے بعد میں یہاں پر کلک کر دوں گا اس پر کلک کیجئے وہ بھی ڈلیٹ وہ بھی ڈلیٹ ٹھیک ہے آلٹ دبا کر کلک کر آپ کرو گے تو وہ ڈلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اب یہاں پر ایک انکر پوائنٹ ایڈ کروں گا کنٹرول دبا کر اس کو میں اوپر کر دیا اب یہاں پر ایک انکر پوائنٹ ایڈ کروں گا اور پھر اس کو اٹھا کر میں نیچے یہاں پر ایک انکر پوائنٹ ایڈ کیا اس کے بعد پھر میں نے آلٹ کنٹرول دباتا ہوں اس کو اٹھا کر یہاں پر رکھ دیا اچھا جی اب یہ اس طرح کے ٹولز ہیں وہ کس کام آتے ہیں یہاں پر میں یہاں پر پہلے دیکھئے پلس ہے ساتھ کلک کر دیا انکر پوائنٹ بن گیا اس کے بعد کنٹرول دبایا دیکھو یہ کرسر تبدیل ہو گیا اب اٹھا کر اس کو جہاں مرضی رکھ دیا اب یہ ساتھ جو ٹول ہے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کنورٹول یہ جو ہے اس کے ڈوریاں جس کو ہم کہتے ہیں اب اس کو ختم کرنا ہو تو کیا طریقہ کار ہے آلٹ دبا دیا اب پوائنٹ چینج ہو گیا کلک کر دو ختم ہو جائے گا کنورٹ پوائنٹ ٹول ختم ہو جائے گا کنورٹول دوبارہ لانا ہے یہ اس پوائنٹ کے اوپر اس پوائنٹ پر جاؤ آلٹ دبا دو جو ہی کنورٹ ٹول میں وہ بدلے اس کو کھینچو جتنی آپ کو چاہیے لمبائی جنگ کی آپ اتنا اس کو بنا لیجئے جب اس طرح کی ٹول یہاں پر آگئے آپ جان نہیں چھوٹ رہی آلٹ کو دبا دیں اس کے اوپر جا کر کلک کر دے جان چھوٹ جائے گی اب اس طرح کی جو ٹول ہیں وہ کس کام آتے ہیں تو ناظرین یہ جو ٹول ہیں یہ سمپلی سیلیکشن ہی ہے یہ ایک اور طرح کی سیلیکشن ہی اس میں کچھ خاص چیز نہیں ہے صرف ہے تو یہ سیلیکشن ہی لیے لیکن یہ سیلیکشن ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لی جاتی ہے اب یاد رکھیں ناظرین کہ یہ سارے ٹول ہمارے کور ہو چکے ہیں سوائے فری فارم پین ٹول کے یہ ابھی نہیں ہوا یہ تینوں چاروں کنورٹ ہم نے سیکھ لیے ہیں اس کے بعد یہ جو تھا پات سیلیکشن ٹول یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے اس میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول میں تو ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ موو کرے گا دیکھئے یہاں پر لیکن یہ جو پہلے والا ہے پات سیلیکشن ٹول اس کو جب آپ یوز کرو گے تو آپ کی ساری سیلیکشن جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گی لیکن جب آپ اس سے نیچے والا ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول ہے اس کو یوز کرو گے یہاں پر آئیں ایک دفعہ کلک کر دیں پھر اس کسی بھی پوائنٹ کو پر کلک کریں تو ایک ایک پوائنٹ آگے پیچھے ٹھیک ہے جناب یہ بھی کور ہو گئے ہمارے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کرتے کیا اس کو سیمپلی آپ یا تو ایک سیلیکشن بنا لیں یہاں پر آپ دیکھئے میں ایک سیلیکشن میں ایک سیلیکشن آپ نے کی تو سیمپلی ایک سیلیکشن اس نے بنا دی اس کے علاوہ اور بھی اس میں بہت ساری آپشن ہیں جیسے سٹروک پاتھ اس کو ڈلیٹ کرنا اس جگہ کو فیل کرنا ساری کی ساری وہی آپشن ہیں جو ریگولر آتی ہیں ان سیلیکشن کے اندر آتی ہیں وہی سیلیکشن اس یہاں پر آئیں گی اس میں سیلیکشن لینے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اگر یہ عامومی طور پر ہم یوز کرتے نہیں ہم یہی سے ہی اپنی سیلیکشن ساری کی ساری بنا لیتے ہیں لیکن بہت ایڈوانس جو اگر کاری گری ہو تو اس میں یہ بھی ٹول یوز کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں زیادہ آسانی ہے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد ناظرین ٹول تھا فری فارم ٹول اب یہ کیا کرتا ہے فری فارم ٹول تو دیکھیں میں یہاں سے یہاں جہاں جاتا جا رہا ہوں یہ ایک ساتھ لائن بناتا ہے یہ پین ہی ہے سمجھے لو یہاں پر میں نے کلک کر دیا تو اس نے بہت سارے انکر پوائنٹ یہاں پر مجھے دے دی ہیں اب باقی ساری آپشن پھر وہی ہیں کی وہی ہیں کہ یہاں پر کلک کر دیا تو کیا ہوگا بتائیں آپ شابش پوائنٹ دلیٹ ہو جائے گا اچھا جی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کی پوائنٹ ہے اگر میں یہاں پر آلٹ دبا دوں تو کیا ہوگا شابش ٹھیک بتایا آپ نے یہ کنورٹ پوائنٹ ٹول میں بدل جائے گا اچھا جی ایک چھوٹی سے بات مجھے بتا دیں ناظرین اگر یہ کنورٹ پوائنٹ ٹول کو ختم کرنا ہو تو میں کیا کروں گا شابش گوڈ جناب یہاں پر میں آلٹ دبانے کے وقت کلک کر دوں گا تو وہ پوائنٹ جو ہے کنورٹ پوائنٹ ٹول یہ جو اس کی ہیں یہ چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی کیسے ختم ہوگی آلٹ دبایا ہوا ہے اس پوائنٹ کے اوپر جائیں جب یہ تیر یہ ڈبل ایرو میں اس طرح کی شیپ ہو تو کلک کر دیں گے تو وہ پوائنٹ لیٹ اب آلٹ دبانے کے بعد یہاں سے آپ جس کو مرضی پوائنٹ کو آگے پیچھے کر لیں آپ تو اس کے بعد اگر سیلیکشن کو ہم نے ہائیڈ کرنا ہو تو کنٹرول ایچ ٹھیک ہے جی پھر دیکھئے جو ہوں ہیں ہم نے اس طرح کی سیلیکشن کو ہائیڈ کرنا تو کنٹرول آپ ایچے دبا دو گے تو سیلیکشن کنٹرول ایچے دبا دو گے سیلیکشن ساری ہائیڈ ہو جائے گے تو یہ بھی ایک طرح کی سیلیکشن ہی ہوتی ہے بہت شکریہ ناظرین یوٹیوب اہمیت اس کو دیتا ہے جسے آپ نے اگر آپ میرے کام کو پسند کریں تو مجھے یقین اور بے حد خوشی ہوگی صدا خوش رہیں ملیں گے اگلے ٹیٹوریل میں اللہ حافظ